بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ کورس بھی اڈاپ پریمیر کے ہی بارے میں آئے لیکن اس کورس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیبل اور ٹی وی کے ویڈیو ایڈ کس طرح بنا سکتے ہیں تو اتنا مشکل کورس نہیں ہے اگر آپ نے پہلے اڈاپ پریمیر کا کورس کمپلیٹ دیکھا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پروفیشنل ایڈ بنا سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے میرا پہلا کورس اڈاپ پریمیر کا نہیں دیکھا اور وہ ڈریکٹلی یہ ایڈ میکنگ کا کورس دیکھ رہے ہیں تو وہ تیموراکیڈمی ڈاٹ کام پی جائیں اور وہاں سے اڈاپ پریمیر کو سیلیکٹ کریں اور وہاں سے پورا کورس دیکھیں اس کے بعد آپ یہ کورس دیکھیں میں ان کو پہلے یہی ریکمینڈ کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سر سے پہلے میں اڈاپ پریمیر کو اوپن کروں گا اس کے بعد اڈاپ پریمیر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے بن میں آئیں اس کا رینیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینیم کر سکتے ہیں میں اس کو پکس کا نام دوں گا بیسک ہم ایڈ بنائیں گے اس پہلے لیسن میں تو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا اور اپنا جو میڈیا میں ایڈ کرنا ہے ایڈ کے لیے اس کو یہاں سے سیلٹ کر کے ایڈ کروں تو یہاں سے کچھ ایمیجز جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گا ان کو ایڈ کرنے کے بعد ٹائم لائن میں اب ایڈ کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے میں ایک ایڈ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں تھوڑا کم کرتا ہوں فور سیکنڈ تک اور اسی طرح دوسری کو ایڈ کروں گا اور اسی طرح تیسری تمام آپ اکٹھی بھی سیلٹ آل کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو اور یہاں سے اس کو اور دوبارہ اس کو ایڈ میں کر لیتا ہوں ایک بار تو بیسک جو ایڈ ہے سب سے پہلے آپ نے فلس کریں کہ ایک یہاں پہ آپ کی ایمیج ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے لکھا ہے فری اردو کورس اڈاپ پریمیر اڈاپ فوڈو شاپ آپ کسی شاپ کی ایڈ بنا رہے ہیں یا کسی بھی چیز کی آپ ایڈ بنا رہے ہیں تو آپ اگر پکچر ایڈ بنا رہے ہیں کیونکہ کیبل پہ کچھ پکچر ایڈ بھی چلتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ایک پکچر رکھیں اس کے بعد دوسری پکچر کو یہاں پہ رکھیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایفیکٹ لگا اب میں 3D میں آوں گا اور یہاں سے میں کیوب سکین والا ایفیکٹ سیلٹ کر کے یہاں پہ رکھ دوں گا اب یہ ایفیکٹ کیوں کہ ہمیں چھوٹا نظر آئے رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں زیادہ زوم ہو چکا ہے یہاں سے ون سیکنڈ اور یہ دیکھیں یہاں سے اگر میں انٹر سے پلے کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایفیکٹ یہ ایک ایفیکٹ ہمارا اپلائی ہو چکا اسی طرح یہ دوسری ایمیج کر رکھیں یہاں پہ اور اس کے درمیان ایک اور ایفیکٹ میں یہ دور والا لگا دیتا ہوں اور یہاں سے میں انٹر سے پلے کر کے دیکھتا ہوں یہ اور اسی طرح میں تیسری ایمیج کو یہاں پہ رکھوں گا یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں سے میں کوئی اور سلائڈ والا کرتا ہوں یا پیچ پیل اور یہاں سے میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ اسی طرح میں اس کو یہاں سے پہلے چھوٹا کروں گا اور دوسری ایمیجز کو یہاں پہ لیا ہوں گا یہ دیکھیں آپ زوم کریں گے تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آئے گا یہاں پہ رکھوں گا اور اس ایمیج کو یہاں پہ رکھوں گا یہ آپ ایزیلی بلکل بیسک ایڈ جو ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی کورس میں آپ پروفیشنل ایڈ بھی دیکھیں گے کہ وہ آپ ایزیلی کس طرح بنا سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو زوم کر لیا ہے اور اب دوبارہ جو دوسری ایمیجز ہماری ہیں ان میں ہم ایفیکٹ ایڈ کرتی ہیں یہاں سے میں زوم کا ایک ایفیکٹ ہے اس کو ایڈ کروں گا یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سے چھوٹا کر دوں گا اور اسی طرح یہاں پہ بھی آکے یہاں پہ کروں گا اور اس ایمیج کو یہاں پہ تھوڑا سے اس کو اور زیادہ کر لیں اس کے بعد وائپ اور یہاں سے اس کو ایڈ انٹر سے پلے کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اور یہاں سے سپیشل ایفیکٹ اب میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا چھوٹا اب انٹرس پلے کروں گا یہ دیکھیں سپیشل طرح اس لیے وہ شو نہیں ہوگا یہاں سے میں ڈیزول میں آ جاؤں یہاں سے یہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ بھی اب یہ اب میں اس کو یہاں سے فور سیکنڈ کروں گا یہ اور اس کو سٹارٹ سے پلے کروں گا اب آپ یہاں پہ اپنی چوائس کا ساؤن کچھ بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آڈیو میں جو ایم پی تری ویو وغیرہ وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر میں انٹرس پلے کرتا ہوں تو آپ مانیٹر پہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے لائک اتنا اور اس کے بعد یہاں سے میں پلے کرتا ہوں انٹر سے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلی ایمیج گئی اور ہمارا جو مٹیریل ہے وہ آگئے اب یہ دیکھیں ایفیکٹ زیادہ بڑا تھا یہ چھوٹا اور یہ دیکھیں دوسری ایمیج آگئی یہ ایک پروفیشنل بیسک ایڈ اور یہ تیسری آگئی یہاں سے ایفیکٹ یہ دیکھیں چھوٹا ہے اور یہ چوتھی آگئی ایمیج اس ایفیکٹ کو آپ بڑھیں گے تو اور زیادہ خوبصورتی لاسکتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں تیسری پانچویں اور اسی طرح آگئی ہمارے پاس چھٹی آ جائے گی اب اس کو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ سٹارٹ میں آپ یہاں سے فائل نیو یہاں سے یونیورسل جو ہے کاؤنٹنگ لیڈر اس کو ایڈ کر لیں اوکی اور یہاں سے میں اس کو یہاں سے سٹارٹ میں رکھ لوں گا یہ دیکھیں اب یہاں سے میں اس پہلے آڈیو کو ختم کر لوں گا یہاں پہ کلک کریں اور یہاں کلیر کر دیں آڈیو اس کی ختم ہو جائے گی اب میں یہاں سے انٹرسٹ پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ سے انفارمیشن پوچھتا ہے یہ دیکھیں اب بیسک ایڈ ہمارا جو ہے وہ ایک تقریباً بن چکا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جو آپ نے میڈیا رکھا ہوگا اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پہ آکے یہ بلیک ہوگی اس کو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اس کا لاک اوپن کریں یہاں سے میں اس کو کم کر دوں گا اور اب وہ جو بلیک جہاں پہ ختم ہوگا وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو اور میں کرتا ہوں اور یہاں سے میں کٹ کر دیتا ہوں اس کو سلیکٹ کریں اور اتنا ایریا کٹ کر دیں اور اتنے ایریا کو میں آپ کر دوں گا دلیڈ کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں اور اس کو یہاں پہ رکھ کے پلے کریں تو اس طرح آسانی سے آپ اڈاب پریمیر میں ایڈ وغیرہ بنا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈپن کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی کورس میں آپ پروفیشنل ایڈ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اڈاب آفٹر فیکٹ میں دیکھیں گے کہ ایڈ کس طرح پروفیشنل بنائے جا سکتے ہیں اس کے بعد 3D میکس میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس میں پروفیشنل ایڈ کس طرح بنائے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تمہاراکیڈمی ڈاٹ کام پہ ویزر کرنا پڑے گا کیونکہ تمام اپڈیٹس اب وہاں پہ آپ کو ملیں گے پہلے ہماری کوئی ویب سائٹ نہیں تھی جس کے وجہ سے میں فری ٹیٹوریل اپلوڈ کرتا تھا اور لوگوں کو وہ ایک جگہ پہ نہیں ملتے تھے امید کرتا ہوں اس ٹیٹوریل میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے بہت ہی آسان ٹیٹوریل تھا بیسک ایڈ میکنگ کا ٹیٹوریل تھا جو آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا تھینکس فارو آچنے